بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں ویسے تو پورے کا پورا جمعہ کا دن اس کی ایک ایک گھڑی بڑی برکتوں والی اور دعاوں کی قبولت والی ہے کوشش کریں پورا جمعہ کا دن دعا مانگتے ہوئے گزاریں لیکن دو خاص ایسی گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان وقتوں میں خاص طور پر دعا مانگیں اللہ بڑے رنگ لگائے گا جمعہ کے دن پہلی وہ گھڑی جس میں دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے میرے بائیوں اور بہنوں بڑے بڑے لوگوں کے مقدروں کے فیصلے بڑے بڑے لوگوں کے نصیب خوبصورت بن جاتے ہیں جو لوگ جمعہ کی رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں چاہے دس منٹ ہی ہو جمعہ کی رات کو عشاء کے بعد کوشش کریں اللہ کی یاد میں گزاریں ذکر میں دعا میں گزاریں یہ آنے والی زندگی میں دیر و خوشیاں لائے گا یہ وقت اس وقت کو ضائع نہ کریں ضرور جمعہ کی رات دعا مانگا کریں دوسرا وہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا خاص وقت یہ ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس کے بارے میں بھی کتابوں میں بڑا لکھا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب جمعہ کا دن غروب ہو رہا ہوتا ہے بلکل تھوڑ اسی گھڑیاں رہ جاتی ہیں ان گھڑیوں میں دعا مانگیں اللہ کو پکاریں اللہ کا ذکر کریں درود پڑیں اللہ کو دکھڑے سنائیں وہ آپ کے تمام دکھڑے ضرور دور فرما دے گا تو جمعہ کے دن اثر کے بعد بھی جتنا ہو سکے چاہے دس منٹ ہی ہو آپ ضرور اللہ سے لو لگائیں تو یہ دو گھڑیاں تھی میرے بائی اور بہنوں ان دو گھڑیوں میں ان دو وقتوں میں ضرور اللہ سے لو لگائیں اس سے مانگیں اس سے پکاریں انشاءاللہ بڑے سے بڑے غم دور ہوں گے اور جب بھی دعا مانگیں دکھڑا سنائیں لفظ نہ پڑیں دل کا حال سنائیں وہ بڑا کریم بڑا رحم کرنے والا ہے وہ تو اپنے بندوں کے ایک ایک بول کی لاج رکھتا ہے یہ بول یہ دعائیں ضائع نہیں ہو رہی یہ بڑے بڑے غم ٹالیں گی ہم سے بھی اور ہماری نسلوں سے بھی بس یہ یاد رکھئے گا ایک ایک دعا ضائع نہیں ہو رہی اس کی برکتے دندگی میں ابھی بھی مل رہی ہیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ضرور ملیں گی دعو میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کے غموں کو دور فرمائے آمین